سنجھے سنگھ اور سنجھے سنگھ کے بعد اب اگلا نمبر کس کا ہے ایک سنجھے مہا بھارت میں تھے دوسرے سنجھے سیاست کی مہا بھارت کے دعا پر یوگ کے سنجھے کے پاس دیووے درشتی تھی لیکن کلیوگ کے سنجھے کے پاس وہ دیووے درشتی نہیں جس سے وہ جان پائیں کی آگے ہونے کیا والا ہے ڈلی کے جس شراب گھوٹالے میں کیج جیوال ان کمپنی خود کو کٹر ایماندار بتا پیا اسی شراب گھوٹالے میں کیج جیوال کے دو سب سے قریبی نیتا سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے ایڈی کی ٹیم آپ ست سنجھے سنگھ کے گھر پہنچیں ایڈی کی ادھکاری سنجھے سنگھ کے گھر کو کھانگالتے رہے سنجھے سنگھ سے پوچھتاچ کرتے رہے 11 گھنٹے بعد سنجھے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ایڈی کے مطابق جانچ میں سنجھے سنگھ کا نام سرکاری گواہ بنے آروپی دینیش عروڑا سے پوچھتاچ میں سامنے آیا جس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا قریب 11 گھنٹے بعد سنجھے سنگھ ایڈی کے ادھکاریوں کے ساتھ اپنے گھر سے باہر رہے گھر کے باہر آپ کارے کرتا ہو اور میڈیا کرنیوں کا جمعونا دیکھ کر سنجھے سنگھ نے ہاتھ گلایا ابی وادل کی سنجھے سنگھ ادھر ہاتھ گلا رہے تھے دوستہ مرثک دوسری طرف نارے بازی ہنگامہ کر رہے کاروائی کے خلاف آواز اتھا رہے تھے جیسے ہی سنجھے سنگھ کو ایڈی کے ادھکاری اپنی کاری میں بیٹھا کر لے جانے لگے آپ کارے کرتا کاری کے آگے لیٹ گئے اس دوران پولس کا اور کارے کرتاوں میں جھڑپ گئے جس کے بعد ادھکاری سنجھے سنگھ کو لے کر ایڈی دفتر کے لیے روانہ ہو گئے اور یہاں پر جو ہے عجیب و غریب تائج کا محول ہو گئے کیونکہ پردوشن کاری پردوشن کر رہے ہیں کہ کسی بھی اسکتی میں اپنے نیتا کو وہ گرفتار ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں جو کاری نکل گئی ہے کاری نکل گئی ہے اور یہ جاکھی ہے دوسری طرف سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گاری جو ہے ایڈی کی کاری نکل گئی ہے میں اپنے ویجے سے بولوں گا بھاٹی اس طرف آئیے بھاٹی اس طرف آئیے پیشے کی طرف آئیے جہاں آپ نے گاڑی ہے وہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں پر جو ہے سنجے سنگھ کو ایڈی گرفتار کر کے نکل نکال کے لے کے گئی ہے کاریب پندرہ میرے بعد سنجے سنگھ کو لے کر عدکاری ایڈی آفیس پہنچے ایک پروسیجر کے تحت کسی کی بھی گرفتاری کے بعد سب سے پہلے اس کا میڈیکل کیا جاتا ہے ویسا اس کیس میں ہوا سنجے سنگھ یہاں پہاچ چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سنجے سنگھ یہاں پر آ چکے ہیں آپ دیکھئے اندر گالی نے گالی پہنچی ہے سنجے سنگھ کو لے کر اور ابھی وہ پیچھے والی seat پر بیٹھے سنجے سنگھ کو لے کر ایڈی کی ٹیم یہاں پر ایڈی کے مکھیالے پہنچ چکی ہے جہاں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایڈی کے مکھیالے میں سنجے سنگھ پہنچ گیا ہے اور سنجے سنگھ کو لے کر جو ایڈی کی ٹیم تھی جو ان کے گھر سے گلے تھی وہ یہاں پہنچ چکے ہیں سنجے سنگھ نے گرفتاری کو ایموشنل ٹچ دینی کی پوری کوشش کی گرفتاری سے پہلے سنجے سنگھ نے ماں کے پیرچوئے آشروات لیا گرفتاری کے بعد سنجے سنگھ کے پریجنوں نے دعویٰ کیا کہ گھر سے کچھ نہیں ملا دعویٰ یہ بھی کہ گرفتاری کے بعد جو لوگ ایک نہیں تھے وہ یونٹی اب دکھائی دے گی جب سنجے سنگھ جا رہتے تو انہوں نے آپ سے کیا کہا دیکھیں دیر آر ٹو پلیٹ فارنس سومونی نون از آف سر سومونی نون از دیر سوالنس تا آئی ورنٹ دو پائنٹی گا تھی ہٹا ٹھیک ہے آپ کو ہٹا دیو کتنے ہتکاری تھے کہ لے وہ لوگ شیویلین شہ ساتھ لوگ تھے باقی آن فورس تھے اچھا گھر کے اندر تلاشی لیے اور کیا کچھ دستاویج بھی اپنے ساتھ لے کر گئے سنجے سنگھ نے کیا بولا لازٹ میں جاتے سمیں آپ سے کچھ کہا ہوگا ایری نے انہیں گرفتار کیا سنجے سنگھ کو گرفتار کرنے کے کچھ منٹ بعد ان کا ویڈیو سامنے آیا جو گرفتاری سے پہلے کا بنایا گیا اور ریلیز گرفتاری کے بعد کیا گیا جس میں سنجے سنگھ نے عاروب لگا کہ ان کی گرفتاری بے بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ مرنا منظور ہے ڈرنا منظور نہیں موڈی جی سے کہنا چاہتے ہیں موڈی جی آپ چناؤ ہار رہے ہیں پوری طریقے سے ہار رہے ہیں اور یہ آپ کی حطاسہ کا سنکت ہے یہ آپ کی حطاسہ کا سنکت ہے یہ ادھارن ہے اس بات کا کہ ایک قائر ایک ڈرپو ادھار منتری کس طریقے سے جلم کر کے تانہ ساہی کر کے لوگوں کو جیل میں ڈال کے چناؤ جیتنا چاہتا ہے مرنا منظور ہے ڈرنا منظور نہیں سوطروں کے مطابق سنجے سنگھ پوچھتاچ میں سہیوگ نہیں کر رہے تھے اس لئے ایڈی کے ادھکاریوں نے کسٹوڈیل انٹروجیشن کا ڈیسیجن لیا لیکن انڈی گڑھوندن کے نیتا اسے غلق بتا رہے ہیں سنجے سنگھ کے سمرتن میں ایک جوٹ ہو رہے ہیں آر جڑی نیتا منو ججھا نے سنجے سنگھ کے گھر جا کر ان کے پتا کو گلے لگایا اور کہا کہ چنتہ بلکل مت کیجی منو ججھا کے بعد اروند کیجریوال پتنی سنیتا کیجریوال کے ساتھ سنجے سنگھ کے پتا سے ملنے پہنچے خود کو اور اپنی ٹیم کو ایک بار پھر ایمانداری کا سرٹیفیکٹ دیا کہتے ہیں سو کروڑ روپے کا شراب گھوٹال ہے لیکن ان کو اتنی ریڈ مارنے کے بعد بھی چونی بھی نہیں ملی ان لوگوں کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا کہیں کوئی پیسہ نہیں ملا نہ کوئی جمین کے کاغذات ملے نہ کوئی جیورات ملے نہ کوئی گہنے ملے نہ کوئی پیسہ ملا کیش ملا کچھ نہیں ملا ان کو ایک سال کے اندر لیکن جبرستی گرفتار کیے جا رہے ہیں آج انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ نریندر موڈی جی کے بھرشٹا چار کے خلاف اس دیش کی سب سے بلند آواز ہے موڈی جی سر سے پیر تک بھرشٹا چار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وپکش آروپ لگاتا ہے کہ موڈی سرکار لوکتنٹر کو کچل رہی ہے لیکن موڈی کا دیش سے بادہ ہے کہ بھرشٹا چار کو مٹانا ہے بھرشٹا چاریوں کو چھوڑنا نہیں 26 فروری 2030 پورو ڈپٹی سیم منیش سسودیاں اور اب سنجے سنگھ کی گرفتاری کے بعد سوال یہ کہ اگلا نمبر کس کا ہوگا سنجے سنگھ کی گرفتاری کے بعد بیجپی حملہ ور ہے ساف ساف کے جریوال کو شراب گھوٹالے کا ماسٹر بتا رہی ہے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ڈلی کے لوگوں کو دیان ملنا شروع ہو گیا ہے ابھی پرمین کبور جی کہہ رہے تھے اور آج ڈلی کو پھر سے بسواس ہوا ہوگا کہ گلت کرنے والا کبھی بچ نہیں سکتا اور مجھے پورا بسواس ہے کہ ابھی یہ آنچ ستیندر جین منیش سودیا اور سنجے سنگھ تک پہنچی ہے لیکن جس پرکار سے ڈلی کے ماتاؤں بہنوں کو تکلیف دیا ہے سرکار نے یہ آنچ جلدی اربین کجریوال جی تک بھی پہنچے گی سنجے سنگھ گرفتاری کو لے کر عام آدمی پارٹی گروہاں کو پروٹیسٹ کرے گی اور سڑکوں پر اُترے گی ہمانشو تیواری بھاونا کشور کے ساتھ امید کمار ٹائم سنان آم بھارت